بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے محمود نیعوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو اور قادی فائد عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ بھی بہت بہت مبارک ہو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور آج کا ویلوگ ہم شروع کریں گے اپنے محترم آرمی چیف جنرل آسم منیر سے چاند ہم درخواستیں کریں گے ان کی منت کریں گے ان کا ترلہ کریں گے آگے ان کی مرضی ہے پیغام آپ نے پہنچانا ہے ادارے سے غداری یعنی یہ اتنا بڑا الزام ہے یا یہ اتنی بڑی چار شیٹ ہے کہ کوئی عام جو پی ان ہونا کسی ادارے میں اس کو کہا جائے تو اس کے لیے دوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کس نے کس کو کہا ہے اور اس کے بعد بڑی دیر کی مہربان آتے آتے ہم پس گئے ہم رل گئے لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد پتوار خانے کو آج جمعت الودا مبارک حسب معمول ان کا بھگوڑا لیڈر ان کا بزدل لیڈر کیونکہ قادی فائد عیسیٰ آیا تھا وہ انشورنس پالیسی تھی چوروں کی تو ان کا لیڈر پتوار خانے کا وہ آیا تھا جو ہی آج قادی فائد عیسیٰ گئے اس سے پہلے یہ نام نہاد شیر یہ نام نہاد جو ہے وہ فخر ایشیا وہ ملک سے بھاگ گیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے خوش خبریاں میں نے آپ کو کال بھی بتایا تھا کہ تمام کورٹ ریپورٹرز کا یہ کنسنسز ہے کہ قادی فائد عیسیٰ کی موجودگی میں ہائی کورٹس پہ اور لور کورٹس پہ بہت زیادہ دباؤ تھا اور ایک جاج نے یعنی سپریم کورٹ کے ایک جاج نے کہا کہ اگر ہم نے کچھ ادھر ادھر کی بات کی تو ہمیں قادی دپھے پڑھوائے گا حالانکہ یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کیا آپ میں اتنا بھی نہیں ہے کہ قادی آپ کو دپھے پڑھوائے گا آپ کا گریڈ کیا ہے آپ کی پوسٹ کیا ہے آپ کس سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے نا یہ ڈر کے چپ کر کے بیٹھے ہیں بارحال قاضی کی نحوست تلتے ہی پی ٹی آئی کے لیے خوش خبریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چورن بیچا جائے گا کہ جی کوئی کر رہا ہے کوئی ڈیل ہے فیصل وارڈا جیسے لوگ یہ اس کو اس رنگ دینے کی کوشش کریں گے لیکن بلکل ایک قانونی جنگ جیت کر جو ہے وہ سب سے پہلے بشرا بی بی کو جو ہے وہ آزاد کیا گیا ڈیالا جیل سے اور بیریسٹر سلمان سفدر نے بہترین کردار دا کیا اس کے بعد آج علیمہ خان اور ڈاکٹر عزمہ خان کو جو ہے نا ان کی زمانت ہوئی اور وہ جیلم سے یعنی جب تک میں وی لوگ جو ہے نا وہ کر رہا ہوں گا وہ بھی انشاءاللہ آزاد ہو چکی ہوں گی کیونکہ ان کی روبکار جاری ہو گئی ہے اور سب سے بڑی بات جو آج بیریسٹر گوھر نے بتائی ہے الیکشن کمیشن سے نکل کے کہ جی ان اس فل کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت تسلیم کر لیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا نا یہ کروس لگا رہے تھے آپ کو یاد ہوگا اتا تارڑ کی پریس کانفرنس کے پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا فیصلہ ہو گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ انتشار پسند ہیں یہ دہشتگرد ہیں بارال اپنا تھوکا ہوا چاٹا گیا بکول بیریسٹر گوھر اور بکول جو ہے نا نیم بخاری صاحب سب سے پہلے انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ پی ٹی آئی کو سب سے بڑی جماعت پارلیمان کی تسلیم کر لیا گیا ہے کیونکہ فل کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت رہے گی تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لور جوڈیشری پر بہت زیادہ دبا ہو تھا اور ہائی کوٹس پہ بہت زیادہ دبا ہو تھا کل سردار اجاز جو ہیں انہوں نے ملاقات کروائی جو ہے نا وکلہ سے عمران خان کی عمران خان کی تفصیلی ملاقات ہوئی اپنے وکلہ کے ساتھ تو اب آپ دیکھیں گے کہ جوڈیشری جو ہے وہ تھوڑی سی آزاد ہو کر جو ہے وہ فیصلے کرے گی اور یا یا افریدی کا یہ بیان بڑا خوشائند ہے کہ میں لور جوڈیشری کو جو ہے نا وہ دیکھوں گا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اسلام آباد سے نکلتے نہیں ہیں حالانکہ پورے پاکستان کی عدالتوں کے یہ چیف ہوتے ہیں ان کو پتے ہی نہیں ہوتا میاں والی میں کیا ہو رہا ہے بکھر میں کیا ہو رہا ہے لیہ میں کیا ہو رہا ہے ڈی جی خان میں کیا ہو رہا ہے وہاں جا کر کبھی دیکھیں کہ سائلین کس طرح رول رہے ہیں سائلین کی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی پہلے ان پہ مقدمے ہوتے ہیں یا ان کا کوئی پیارہ مقدمے میں ہوتا ہے اوپر سے یہ کچہری والے ان کے لیے فیرون بنے ہوتے ہیں تو یہ جایا کریں یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ اپنی تنخواہ کو حلال کیا کریں شداد کی جنت اسلام آباد سے نکلا کریں بارال یہ پی ٹی آئی کے لیے اب بہت خوشائند ہے اور جتنے بھی فیصلے اگر میرٹ پہ ہوئے اگر قانون کے مطابق ہوئے تو سارے جو مقدمے ہیں وہ سیاسی ہیں وہ انتقامی ہیں پی ٹی آئی کے لیے خوشخبریوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ اب جو رہ گئے ہیں نون لی کے رہ تو بہت کم گئے ہیں کیونکہ آٹھ میں کوئی بیسے ہوا میں بات تو نہیں کر رہا آٹھ فروری میں آٹھ فروری کو آپ نے دیکھ لیا نواز شریف ہار گیا حمزہ شباز ہار گیا ہندہ ہار گئی حنیف عباسی ہار گیا ڈاکٹر فضل چودری یعنی جو آپ کا سردار یا صادق جس بڑے کھڑ پینچ کا نام لے وہ سارے ہار گئے تھے کیونکہ براہ نام رہ گئے ہیں لوگوں میں شعور آ رہا ہے سوشل میڈیا شعور بانٹ رہا ہے چینلز شعور بانٹ رہے ہیں تو لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے میں سمپل سی بات بتاؤں گا کہ وہ کبوتر باز وہ چار سال بعد کس کے لیے آیا کس لیے آیا سوائے خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے یعنی اس عمر میں بندے کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جاسمن راشد سے ہار جائے اور قومی اسمبلی میں بیٹھ ہو اور قومی اسمبلی کی تنخواہ لے رہا ہو قومی اسمبلی کی مرات لے رہا ہو اور اب یہ کبوتر باز لینڈ جائے گا امریکہ جائے گا اپنی پرابٹیوں پہ اپنے رقبوں پہ جائے گا اور تنخواہ لے گا تقریباً دو لاکھ تیہتر ہزار قومی اسمبلی کے ممبر کی تنخواہ ہے وہ تنخواہ اس کے ایک آنٹ میں جائے گی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ہے ساگڈار وہ بھگوڑا جب وہ واپس آیا لندن سے گالیاں کھا کے لوگوں سے ساری تنخواہ اس کو یک مشتدہ کی گئی اور اب یہ یہی کام کرے گا تو بہرحال پتوار کھانے کے لیے جمعہ اکثر بھاری ہوتا ہے اور تو بہت ہی بھاری ثابت ہوا نا یعنی ایک تو گرنٹر گیا نظام کا یعنی آرمی چیف پہ اعتبار نہیں تھا نواز شریف کو اپنی مرضی کا بنایا ہوا اس کے علاوہ جو ہے نا اس پہ بھائی پہ اعتبار نہیں تھا وزیر آدم بھتیجے پہ اعتبار نہیں تھا وزیر آلہ لیکن جو ہی یہ شخص آیا یہ ننگ انسانیت یہ قادی فائدی سا تو وہ کبوتر بعد آ گیا اور پھر کس طرح اس کو انصاب ملا یہ گیک کس طرح تھا پچاس روپے کے سٹام پہ جھوٹ بول کے کتے کا خون دکھا کے اور پھر چار سال بعد واپس آیا دنیا کا یہ پہلا کیس تھا کہ ایک مجرم علاج کرانے باہر جا رہا ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے بہرحال اس کا ائرپورٹ پہ نادرہ نے ٹیسٹیشن کی یہ وہاں سے لاہور چلا گیا وہاں پہ کبوتر اڑائے اور اس کے بعد وہاں پہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ٹھوس ہوں پورے پاکستان سے جو لوگ کرائے پہ لائے گئے تو اس کو پتہ چل گیا کہ میں ٹھوس ہوں میرا اب کچھ باقی نہیں بچا سیاسی طور پہ ویسے تو بڑا مال ہے ان کے پاس پھر ابھی رستے میں تھا کہ آمیر فاروق نے جو ہے وہ زمانت دے دی پورا نظام آگے لیٹ گیا بہرحال پھر آٹھ فروری کو یہ کبھی جو ہے نا وہ چھپ جاتا کبھی قید تنہائی میں چلا جاتا کبھی ٹکریں مارتا کبھی مرگا بن جاتا کبھی روتا کبھی مری کی سڑکوں پہ نکل آتا کبھی مری کی پہاڑیوں پہ چاڑ جاتا کبھی جو ہے نا وہ جادو کے کرتب دکھاتا لیکن کچھ ہی کام نہیں آیا کیونکہ لوگ ان کو پتہ چل گیا ہے بھائی نوجوان نسل جو جنریشن زیڈ جسے کہتے ہیں یا جسے جنریشن آلفا کہتے ہیں وہ جوان ہو گئی ہے وہ ان کو پتہ چل گیا ہے ان کا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں ابھی بھی پتہ چل رہا ہے ابھی بھی نہیں کی حکومت ہے بارال جی پتوار خانے کو یہ جمعہ تلویدہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے آخری دفعہ اپنے لیڈر مبارک کا چیرہ مبارک دیکھا ہو کیونکہ وہ اب میرا خیال ہے کہ آنے والے نہیں ہیں کیونکہ جو جوڈشری کا موڈ بتا رہا ہے تو وہ اب ادھر ہی انقلاب کیونکہ ان کے پیٹ میں انقلاب ہوتا ہے ہوا بہت زیادہ تنگ کرتی ہے نا تو وہ انقلاب جوہے نا نکلتا رہتا ہے لیکن وہ لندن میں نکلے گا ادھر تو ان کی کیا ہو کہا تھا ان کو فارم فورٹی سیون ملے ہیں سو انڈ سو ملصور علی شاہ نے خط لکھا ہے قادی فائدیسہ کو اور قادی فائدیسہ کو کہا ہے مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ نے ایک شتر مرک کی طرح وہ ریت میں سر دی رکھا عدلیہ میں مداخلت ہوتے رہی آپ نے اس مداخلت کو روکنے کی بجائے آپ نے مداخلت کے گیٹ کھولے اور آپ نے ان مداخلت کرنے والوں کے گلے میں جو ہے وہ ہار ڈالے آپ نے اپنے ادارے کی عزت اور تقریم کا بیڑا گھر کیا اور آپ نے کوئی جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دی بنیادی انسانی حقوق رولتے رہے لوگ رولتے رہے سائلین رولتے رہے ستر عرب یا ساٹھ عرب روپے کا الیکشن چوری ہو گیا اور جو ہے نا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا چھے ججوں نے خط لکھا کہ ہمارے گھار والوں کو اٹھایا گیا ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے ہیں لیکن آپ جو ہے نا راوی چینی چین لکھتا رہا آپ قتل طور پہ اپنے ادارے کو وہ جو ہے نا پروٹیکٹ کرنے میں جو ہے نا ناکام رہے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی کہ آپ نے فریکچرڈ کر دیا وہ جو یونٹی تھی نا وہ جو اتحاد تھا ججوں کا وہ جو ججوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ شخص ابھی چیپ جسٹس نہیں بنا تھا تو اس کا کام لگائی بجھائی تھا یہ پھپے کٹنی تھا یہ یعنی ججوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتا یہ چگلیاں لگاتا یہ اپنے گروپ جو ہے نا وہ بناتا بندیال اس کو کسی بینچ میں شامل کرتے اینٹ ایم پہ یہ اٹھ کے چلا جاتا کیونکہ اس کی دوریاں کئی اور سے ہل رہی تھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ جب میں اغواد تھا نا تو میرے پاس ایک نکاہ پوش آیا اور اس نکاہ پوش نے مجھے کہا کہ اب ہم تمہیں ازاد کر دیں گے ہمارا اپنا چیف آ رہا ہے تو میں نے کہا جی کون سا تو وہ نکاہ پوش کہتا ہے کہ بندیال کے دور میں ہم آپ کو ازاد کرنے کا جو ہے وہ رسک نہیں لے سکتے ہمارا چیف آ رہا ہے کادی فائدی سا اس کے دور میں ہم آپ کو آزاد کر دیں گے یہ عمران ریاض خان اپنے وی لاغ میں بتا چکے ہیں تو یہ کب سے پلین تھا آپ اندازہ کریں کب سے پلین تھا اسی طرح وقار ملک نے انکشاف کیا ہے کہ جو چیف آ وارمی سٹاف ہیں جنرل آسے منیر صاحب یہ میجر جنرل تھے جب ان کو گلگت میں نواز شریف ملنے کیا تھا گلگت میں یہ میجر جنرل تھے آپ اندازہ کریں پلاننگ کا اور پالیسیوں کا اور اس ملک پہ انگوٹھا رکھنے کا بارال جو ہے وہ منصور علی شاہ نے ساری لنگوٹ اتار کے دھوتی اتار کے وہ کادی فائد عیسیٰ کے سر پہ باندھی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی شاہ صاحب اگر آپ کو چیف بنا دیا جاتا تو پھر بھی آپ یہ بات کرتے بڑی دیر کی مہربان آتے آتے آپ دیکھتے رہے آپ کربلا برپا ہوتے دیکھتے رہے آپ نے ہر کی طرح گھوڑے کو ایڈ نہیں لگائی جب ہر نے خطبہ سنا اور اپنے گھوڑے کی ایڈ لگائی اور اس لکیر سے اس لکیر کی طرف جا کر کھڑے ہو گئے حسینی لشکر میں جا کر کھڑے ہو گئے کہ یہ لوگ تو سچے ہیں یہ لوگ تو پیغمبر کا جو ہے نا وہ خاندان ہیں اور ہم کس کے خلاف لڑنا آئے ہوئے ہیں شاہ صاحب آپ تو شاہ صاحب تھے آپ نے کیوں مات بلان نہیں کی جب پوری پچیس کروڑ کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا جب پچیس کروڑ کا الیکشن چوری کیا جا رہا تھا جب عورتوں کو اغوا کیا جا رہا تھا جب سکسٹی تھری اے بھال کی جا رہی تھی جب پلاس سے لوگوں کے سینے کھینچے جا رہے تھے جب عرش شریف کے قتل کا کیس آپ کا موں چڑھا رہا تھا آپ بھی وہیں پہ تھے آپ نے کہا کہ آپ نے ساکب نصار کی بھی الودائی جو ہے نا وہ فیر ویل میں یا پارٹی میں شرکت نہیں کی تو کون سا تیر مارا آپ نے آپ ساکب نصار کا بھی قربان پکڑتے آج آپ کے خط سے کیا ہوگا خط بڑا زبردست ہے اس کی زبان بڑی زبردست ہے لیکن لوگوں کو کیا لوگوں کے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ سر چپ کر کے کیوں بیٹھے رہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قادم فائدیسا شتر مرک کی طرح ریت میں سر دبا کے بیٹھے تھے آپ کیا کر رہے تھے سر آپ نے ہاتھ روکا قادم فائدیسا کا آپ ساتھ آٹھ جاجے کٹھے ہوئے آپ چیختے ظلم نہ رکھتا تو آپ چیختے کہ ہم چیختے رہے آپ بھی نہیں چیختے آپ نے بھی اپنی ٹائم پہ ایٹی ایم سے تنخواہیں نکل بائیں سر آپ نے بھی جو ہے نا وہ ٹائم پہ اپنی مرات لیں آپ نے بھی مفت کی بجلی جلائی مفت کی گیس جلائی مفت کا فون استعمال کیا مفت کی بی ایم ڈیو استعمال کی آپ نے کیا کیا خط تو آپ نے لکھ دیا خط لکھنا مشکل ہے میں خط لکھ دیتا ہوں خط کون سا لکھنا مشکل ہے لیکن آپ کا کام تھا بولنا آپ کا کام تھا ہاتھ پکڑنا آپ نے حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ برائی کو جو ہے نا وہ ہاتھ سے روک دو ہاتھ سے نہیں روکتے تو زبان سے مخالفت کرو اور زبان سے نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھو آپ وہ تیسرے درجے پہ تھے آپ دل میں برا سمجھتے رہے پاکستانیوں کے ساتھ جو ہوتا رہا ماں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ دیکھ کے آپ جو ہے نا آپ تو وہ ہیں حاشمی ہیں آپ تو کربلائی ہیں اور آپ جو ہے نا دیکھتے رہے اب آپ نے خط لکھا ہے اور اگر آپ کو چیپ بنا دیا جاتا تو کیا آپ یہ خط لکھتے چلیں دیر آیا درست آیا اب یہ آپ قادی فائدی سے کوئی کہہ رہے ہیں سمار سے نہیں بیٹھ جائے گی عدالت یا یا فیدی صاحب آ جائیں گے اور میں تو یہ بات سن کے ڈر گئے ہوں کہ وہ تحجد گزار ہیں میں تو یہ بات سن کے ڈر گئے ہوں کیونکہ حاجی حافظ تحجد گزار انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے نا اور جو کر رہے ہیں تو میں تو یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک کوئی گناہگار سا بندہ ہو میرے جیسا گندہ سر سے لے کر پیروں تک جو ہے نا وہ گناہوں میں لٹھڑا ہوا اور غلیس سا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے جس کو لوگ گناہگار سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں اتنا مارجن ہوتا ہے کہ گناہگار کبھی کبھی ڈر جاتا ہے وہ معافی مانگ لیتا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے میں رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا بار بار استغفراللہ پڑتا ہوں کہ یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یہ تحجد گزار یہ حافظ یہ حاجی اور آخری پیغام ہے اپنے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کے نام کہ جنرل صاحب اپنے اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا باجوہ کو گھر جاتے ہوئے آج آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا قادی فائدی سے کوئے گھر جاتے ہوئے سر آپ گھر نہیں جائیں گے ایک مدد تین سال ایکسٹینشن چھ سال پھر ایکسٹینشن نو سال پھر ایکسٹینشن بارہ سال پھر ایکسٹینشن پندرہ سال پندرہ سال کر لیں سر یعنی سب کا ریکار توڑ دیں عیوب کا یایا کا زیا کا مشرف کا سب کا ریکار توڑ دیں پندرہ سال نہیں جانا اپنے گھر جانا ہے نا اور یہ کہیں باجوہ کے جوہے نا وہ گھاربالوں کو اس کے بیٹے کو کہ باہر لوگوں میں نکل کر سینہ چوڑا کر کے کہے کہ میں کہتا ہوں نا میں کہ میں عمران کا سپورٹر ہوں جس نے گالیاں لکھنیاں لکھیں جنہوں نے مجھ پہ تبرہ بھیجنا ہے بھیجیں مجھے کوئی وہ نہیں ہے میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں کہ میں عمران کے نظریے اور عمران کے حصول کے ساتھ ہوں باجوہ کے بیٹے کو کہیں کہ پبلک میں آ کر کہیں کہ وہ باجوہ کا بیٹا ہے لے کر بزار میں چلے جائیں یہ قادم فائدی صاحب کی اولاد کو کہیں کہ وہ جائے اس میں بزار میں جائے کرسٹیز بیکرز پہ جائے اور کہیں تو سر یہ آپ نے نہیں جانا اب کیوں دشمنیاں مول لے رہے ہیں ان چوروں کے لیے ان سنپولیوں کے لیے یہ کل کو آپ کو گالیاں دیں گے ابھی جو کہتا ہے نا کہ سب کو جو ہے نا وہ آرمی چیف کروا رہے ہیں پھر اینڈ پہ کہیں گے ہمارے پاس اختیار ہی نہیں تھا سب کچھ آرمی چیف کر رہے تھے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آرمی چیف نے کیا ہے سر پلیز لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کسی لیڈر کے موں سے یہ سنائیں کہ میں ضروری نہیں ہوں فو ضروری ہے یہ صرف عمران نے کہا تھا کبھی نواز شریف کے موں سے سنائیں نواز شریف نے اشتیار چھپایا تھے روگ آرمی مشہد حسین نے چھاپے تھے چھپایا تھے لندن میں اس کی بیٹی کے جلسے میں جو ہے نا وہ تقریریں ہوں یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یوٹیوب پہ ہے اس نے اور اس کی بیٹی نے غلازت بکی ایک سٹنگ آرمی چیف کے خلاف باجوا کے خلاف اور ایک سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئے فیض امید کے خلاف اس وقت وہ یونیفا میں تھے عمران نے کبھی کچھ ایسا کیا عمران تو لوگوں کی بات کرتا ہے سر آپ لوگوں سے محبت کیوں نہیں کرتے سر آپ ان پچیس کروڑ کو اپنی طاقت کیوں نہیں بناتے سر آپ ان نوجوانوں سے محبت کیوں نہیں کرتے سر آپ آئین اور قانون کے مطابق ملک کو کیوں نہیں چلنے دیتے کہ آپ بالکل جی ہمارا صرف کام ہیں سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر کی طرف اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے اسلام آباد جانے سیاست جانے سیاست دان جانے اور ان کا کام جانے آپ کیوں نہیں کرتے سر جس طرح محضب دنیا میں ہوتا ہے ہاں سیاست دان اگر کوئی ریڈ لائن کی قریب پہنچتا ہے کوئی ریڈ لائن ابور کرنے کی قریب پہنچتا ہے پھر آپ حرکت میں آئیں یہ تو کرپٹ ہیں سر یہ تو چور ہیں سر یہ سالے یہ بغیرت یہ تو ملک کو برباد کرنے والے ہیں سر جن کی بیرونی ملک جہدادیں ہیں اور سر یہ کیا حصول ہے کہ ایک دن آپ ریٹائر ہوتے ہیں یعنی پاکستان میں اور اگلے دن باہر یہ سنائیں اتوار کو جو ہے نا وہ قادف آدی سے بھی جا رہا ہے یہ نواز شریف نے سارا گاندھ ڈالا وہ ڈیلیں کی ڈیلیں ماری اور اب نکل گیا یہ کیوں ہیں سر تو سر ریکویسٹ یہ ہے عمران خان کو رہا کر دیں ریکویسٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو فال کر دیں ان کو کام کرنے دیں پہلے عمران خان کے ساڑھے تین سال آپ دیکھ لیں ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال میں عمران خان نے ملک کا کیا برا کیا سر لیکن آپ کو یاد یہ کروانا تھا باجوہ بھی چلا گیا کیسے گیا اب لوگ کیسے یاد کرتے ہیں آج قادی فائدی سکو ریپورٹرز نے چائے نہیں پینے دی چائے وہ چائے نہیں پی سکا آخری سر آپ نے بھی جانا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جانا کیسے ہے حسب معمول اپنی یوٹیوب فیملی سے پیاری فیملی سے رسپیکٹڈ فیملی سے محترم ناظرین سے کہ میری ویورشپ کام ہے ہمیں پیار چاہیے اور کچھ پیسے بھی یعنی پیار تو آپ کا چاہیے ہی چاہیے اس کا تو مولی کوئی نہیں ہے لیکن کچھ پیسے بھی چاہیے مربانی کیا کریں پیغام پھیلایا کریں ویورشپ دیا کریں اور اللہ پاک آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے رب کریم آپ کو آسانیہ تعاف فرمائے آسانیہ باننے کی توفیق تعاف فرمائے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ